واقعہ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ شیخ عبدالقادری جیلان علی عمدالعالی کے والد محترم یہ ایک دن راستے سے گزر رہے تھے بھوک کی شدت کا اعساس ہوا دریہ کے پاس سے گزر رہے تھے دریہ پر سے ایک سیب آرہا تھا اٹھایا اور اٹھا کے کھا لیا کھانے کے بعد سمجھ میں آیا کہ یہ سیب تو کسی کے باغ کا تھا میں نے اس کی اجازت کے بغیر یہ سیب کھا لیا اسی دریہ کے رخ پر لوٹے واپس پہنچے ایک باغ کے پاس سیب کا باغ تھا تو سمجھ میں ہے کہ یہ سیب یہی سے گرا تھا اور یہ سیب میں نے اٹھا کے کھا لیا معلوم کیا کس کا باغ ہے تو پتہ چلا عبداللہ سومعی جو اس زمانے کے ایک بڑے عالم تھے ان کا باغ ہے پہنچے ان کے پاس ان سے کہا کہ آپ کے باغ کا ایک سیب میں نے کھا لیا ہے اور میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ مجھے معاف فرما دیجئے بغیر اجازت کھا لیا ہے انہوں نے کہا کہ میں تمہیں معاف کروں گا دو شرطوں کر ایک شرط تو یہ ہے کہ تمہیں اس سیب کے بدلے دس سال تک ہمارے باغ کی نگرانی کرنی پڑے گا دوسری شرط اس کے بعد بتاؤں گا انہوں نے کہا سیب تو معاف کرانی ہی ہے چلو یہی سہی دس سال تک باغبانی کیے دس سال باغبانی کرنے کے بعد جو مالک تھے وہ آئے اور انہوں نے کہا مجھے معلوم کرنا ہے کہ تم نے کیسی باغبانی کی کہ پھل توڑ کے لے کیا ہوں پھل لے کیا ہے تو وہ پھیکا تھا کہ دس سال سے باغبانی کر رہا ہوں تمہیں ابھی تک یہ بھی نہیں پتا کہ کون سا پھل مٹھا ہے کون سا پھیکا کہ ایک سیب کھایا تھا تو اس کے بدلے میں دس سال سے باغبانی کر رہا ہوں دوسرا کھا کے اپنے اوپر اور بوجھ بڑھاتا میں نے ان دس سالوں کے اندر ایک پھل نہیں چکھا ہے تو عبداللہ شرمی جو مالک تھے باغب تھے انہوں نے کہا اب میری دوسری شرط سن لو یہ تو پہلی شرط تھی کہ دس سال تک باغبانی کرنی دوسری شرط یہ ہے کہ تمہیں میری بیٹی سے شادی کرنے پڑے گی جو اندھی ہے بحری ہے اور لنگڑی ہے تو سیب تو معاف کرانی ہے یہ بھی منظور ہے نکاح ہو گیا نکاح ہونے کے بعد جب گھر پہنچے تو جو عورت رخصت ہو کے آئیے وہ انتہائی حسین و جمیل ہے اور بالکل سڑیوں سالم ہیں وہیں سے واپس لوٹیں اور آکے کہا اپنے مالک سے جو اب سسور ہو چکے تھے کہا کہ آپ نے تو مجھ سے ایسا ایسا کہا تھا لگتا ہے مجھ سے ایک اور گناہ ہو گیا میں نے ایک غیرم غیر معرم کی طرف دیکھ لیا حالان کیونکہ آپ نے بتلایا تھا کہ میری بیٹی ایسی ایسی ہے بیٹی تو ایسی نہیں ہے اس کا مطلب غیر معرم ہے تو مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ میں نے جو کہا تھا اس کا مطلب دوسرا تھا تم نے اپنی بیوی کو ہی دیکھا ہے اندھی ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اس نے آج تک غیر معرم کو دیکھا نہیں اور گنگی ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اس نے آج تک غیر معرم سے بات نہیں کی اور بحری ہونے کا مطلب یہ تھا کہ آج تک غیر معرم کی آواز اس کے کانوں میں نہیں پڑی ہے اور کسی غیر مرد کی طرف آج تک وہ چل کر نہیں گئی ہے پیادہ تم جس سے مل کر آئے ہو وہ تمہاری بیوی ہے انتہائی پاکباس بیوی ہے ان دونوں میاں بیوی سے عدر الشیخ عبدالقادی جیلانی عحمد اللہ علیہ کی بایدائی شوی ہے دونوں اعلیٰ درجہ کے متقلی اور پریزگار ہیں اور پھر واقعات لکھے ہوئے کتابوں کے اندر کہ ان کی والدہ نے ان کی تربیت ایسی کی ہے والد صاحب کا جلدی انتقال ہو گیا والدہ نے ان کی تربیت کی وہ ان کو عالد بنانا چاہتی تھی اور جس علاقے میں وہ رہتے تھے اس علاقے میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی ایسا کوئی عالم نہیں تھا کہ وہاں کوئی اوچھی تعلیم حاصل ہو جاتی ابتدائی تعلیم والدہ سے حاصل کی اس کے بعد ایک قافلہ بغداد کی طرف جا رہا تھا والدہ نے ان کو بغداد کے لیے روانہ کر دیا چالیس اشرفیاں ان کے بغل کے اندر سل کر ان کو روانہ کر دیا اور ایک دسیہ صرف کی تھی بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا اور اس نصیعت کو عدد شیخ عبدالقادی جیلیان احمد اللہ علیہ نے اپنے پلے میں باندھا ہے اور وہ واقعہ جو مشہور ہے بار بار ہم سنتے ہیں کہ راستے میں ڈاکو نے عملہ کر دیا اور سب کچھ قافلے کا لوٹ لیا ان کے پاس بھی آئے چھوٹے بچے تھے ڈاکو نے پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے انہوں نے کہا چالیس اشرفیاں ہیں کہا کہاں ہیں کہاں میرے کپڑے کے اندر سلی ہوئی ہے تو اسے سمجھا مذاق کر رہا ہے وہ لے گئے اپنے سردار کے پاس چھوٹا بچہ ہے کہتا ہے چالیس اشرفیاں بھی ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ بغل میں سلی ہوئی ہے تو اس سردار نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم جو کہہ رہے ہو تم سج بول رہے ہو جھوٹ بول رہے ہو کہ تمہیں معلوم ہے کہ ہم پورے قافلے کو لوٹ رہے ہیں تمہارا مال بھی لے لیں گے انہوں نے کہا مجھے معلوم ہے لیکن میری والدہ نے چلتے وقت کہا تھا کہ جھوٹ مت بولنا لہذا میں اشرفیاں بچانے کے لئے جھوٹ نہیں بول سکتا میں سج بول ہوں آپ کے اس عمل کی وجہ سے وہ سردار تائب ہو گیا جب سردار تائب ہوا اس نے ڈاکے سے توبہ کی تو اس کے پیسے چلنے والے جتنے اس کے ساتھی تھے سب نے کہا کہ ڈاکے کے اندر جب ہم تمہارے ساتھ دیتے تھے تو جب تم نے ڈاکے سے توبہ کیے تو ہم بھی تمہارے ساتھ اس سے توبہ کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے سب کو توبہ کی توفیق ادا فرما لی اس طریقے پر تربیت کیے والدہ نے اور انتہائی مشقت کے ساتھ حضرت شیخ عبدالقادی جیلانی رحمت اللہ علیہ نے تعلیم حاصل کیا بغداد کے اندر جب آپ بغداد کے اندر پہنچے ہیں تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ اسی سال بغداد کو چھوڑ کر نکلے ہیں ایک بڑا عالم بغداد سے نکلا ہے اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے بڑے عالم کو وہاں پہنچا دیا ہے جو ابھی عالم بنے نہیں ہیں لیکن آنے والے زمانے میں بغداد کی باغ دور اور بغداد کی عوام کی رہنمائی انہی کے ہاتھوں میں آنے والی تھے ایسی قسم پرسی کے عالم میں تعلیم حاصل کیے کہ بغداد کی گلیوں کے اندر نکل جایا کرتے تھے کہیں کچھ پڑا ہوا مل جائے کہیں کوئی پھل پڑا ہوا مل جائے کہیں کوئی سبزی پڑی بھی مل جائے کسی طرح پیڑ بھر جائے ایک دن ایسے ہی نکلے ہمارے زمانے کی طرح وہاں اس زمانے میں مدر سے نہیں ہوا کرتے تھے استاذ ہوتے تھے جو پڑھاتے تھے طلبہ ان کے پاس جاتے تھے پڑھنے کے لئے اپنے رہنے اور کھانے کا انتظام طلبہ خود کرتے تھے کہاں رہیں گے کیا کھائیں گے وہ ان کا مسئلہ ہے پڑھانے کے لئے استاذ اپنی جگہ موجود ہوتے تھے یہ لوگ اپنی کتاب لے کر اور جو بھی ضروریات ہوتی وہ لے کر جاتے پڑھتے اور پڑھ کر وہاں پس سے لے آتے خرچہ گھر سے آتا تھا یا اپنا جو طریقہ ہوتا تھا خرچہ حاصل کرنے کا ان کے پاس کچھ تھا نہیں جو لائے تھے سب خرچ ہو چکا تھا گھر سے نکلے ہیں اپنے قیامگاہ سے جہاں پہنچتے ہیں وہاں پہلے سے فقرہ اور مساکین موجود ہیں ان کو شرم آتی یہ واپس چلے آتے دریا کے پاس نکلے کہ وہاں جا کچھ مل جائے وہاں بھی کچھ نہیں ملا تو ایک مسجد کے اندر واپس چلے آئے کہ کہیں تو کچھ مل نہیں رہا ہے اتنے میں ایک آدمی آیا اس نے اپنا دسترخان کھولا اس کے اندر سے گوشت نکالا اور روٹی نکالی یہ دیکھ رہے تو اس نے بلالیا با دلے ناخواستہ یہ بھی پہنچے اس نے کہا کھا لے تم بھی پھر اس نے باتوں باتوں میں پوچھا کہ تم اس شخص کو جانتے ہو جو جیلان سے آیا ہے عبدالقادر نام ہے عبداللہ کا بیٹا ہے ایسے ایسے پوچھا انہوں نے کہا وہ تم میں ہی ہوں کب میں جیلان سے چلا تھا تو تمہاری والدہ نے آٹھ دینار مجھے دیئے تھے جس کا یہ کھانا میں نے خریدا تھا اور تین دن بھوکا ہوں تین دن سے بھوکا ہوں لیکن اس کھانے کو میں ہاتھ نہیں لگا رہا تھا تین دن جب بھوکا رہ لیا تو پھر میں نے سوچا کہ تین دن بھوکا رہنے پر تو مردار بھی علال ہو جاتا ہے چلو تمہاری طرف سے یہ کھانا کھا لیتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالی نے تم سے ملا دیا ابھی تک معاملہ یہ تھا کہ میں میز بان تھا تم میمان تھے اب اعلیات کہیں کہ تم میز بان ہو اور میں میمان ہوں اور پھر وہ جتنی چیزیں تھی وہ شخص اگر شیخ عبدالقادری جیلانی رحمت اللہ آئے تو دیکھ کر چلا گیا پھر حالات تبدیل ہوئے اور زمانہ وہ آیا کہ شیخ عبدالقادری جیلانی رحمت اللہ علیہ وقت کے امام بنے اور اللہ تبارک و تعالی نے مال بھی دیا مال ایسا دیا کہ ایک ملک سے دوسرے ملک تجارت کے لیے آپ کے جہاز چلا کرتے تھے اس زمانے کے اندر لیکن یہ مال عدر شیخ عبدالقادری جیلانی رحمت اللہ علیہ دنیا کا کمانہ یہ منع نہیں ہے حرام طریقے پر کمانہ منع ہے اور دنیا کو مقصد بنا لینا منع ہے واقعہ شیخ عبدالقادری جیلانی رحمت اللہ علیہ کا لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے خبر آئی کہ آپ کا پانی کا جہاز جو مال لے کر جا رہا تھا وہ ڈوب گیا تھوڑی دیر بیٹھے رہے اس کے بعد کہا الحمدللہ پڑا سے توقف کیا اور کہا الحمدللہ کچھ دیر کے بعد خبر آئی کہ وہ جو خبر آئی تھی کہ پانی کا جہاز ڈوب گیا وہ جھوٹی تھی پانی کا جہاز آپ کا موجود ہے کچھ دیر توقف کیا پھر کہا الحمدللہ لوگوں نے کہا بات سمجھ میں نہیں آئی ڈوبنے پر بھی الحمدللہ بچنے پر بھی الحمدللہ کہ دراصل بات یہ ہے کہ جس وقت خبر آئی کہ جہاز ڈوب گیا ہے اس وقت میں نے اپنے دل پر نظر کی تو مجھے یہ معسوس ہوا کہ اس مال کے چلے جانے سے میرے دل کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں پڑا یعنی اس مال کی معبت میرے دل میں نہیں تھی اس پر میں نے الحمدللہ کہا اور جب خبر آئی تھی جہاز بچ گیا ہے پھر میں نے نظر کی کہ اس کے آنے سے مجھے خوشی کیا ہوئی تو معلوم ہوا کہ اس سے مجھے کوئی خاص خوشی بھی نہیں ہوئی یعنی مال کا آنا اور جانا میرے نزدیک کوئی عزیت نہیں رکھتا اس لئے میں نے دونوں مرتبہ الحمدللہ کہا ہے یہ مال باہر ہے اندر موجود نہیں ہے مال کی معبت دل میں موجود نہیں ہے اس پر میں نے الحمدللہ کہا ہے مال ہونا یہ الگ چیز ہے اور مال کی معبت دل کے اندر ہونا یہ الگ چیز ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ان کی زندگی کے اندر مال موجود ہے آج لوگ مثالیں دیا کرتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ انہم بھی تو مالدار تھے صحابہ رضی اللہ عنہم بھی مالدار تھے ان کا مال ان کے لئے نہیں ہوا کرتا تھا ان کا مال ہمیشہ دوسروں کے لیے ہوا کرتا تھا اپنی زندگی ویسی ہی سادھی ہوتی تھی اور جب دوسروں کو اوپر خرچ کرنے کا نمبر آتا تھا تو ان سے بڑا کوئی خرچ کرنے والا نہیں ہوا کرتا تھا ہمارا حال الٹا ہے اگر کوئی ضرورت مند آ جائے تو ہمارے لیے پانچ سو اور پانچ ہزار روپے دینا مشکل ہو جائے گا اور اپنی ضرورت اور اپنی خواہش کا مسئلہ ہوئے تو لاکھ میں بھی کوئی حرچ نہیں ہے